اسلام علیکم ویلکم تو تی پروگرام چوبیس نومبر کی جو فائنل کال کی گونج ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں سنی جا رہی ہے اور اس پر ظاہر ہے الگ الگ تفسر کیے جا رہے ہیں لیکن جہاں تک بہت ہی انکاریجنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کی سیچویشن اتنی بھی اچھی نہیں ہے یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ظاہر ہے الکادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے تھری فورٹی ٹور کے تحت سیمٹی نائن کوئسچنز کا جواب کل جمع کرانا ہے بانی پی ٹی آئی نے اور اس کے بعد ان کا فیصلہ آ جائے گا توشہ خانہ ٹو کی جو فرد جرم آئید ہونا ہے وہ اکیس نومبر کے لیے اس کی ڈیٹ سیٹ ہو گئی ہے کیونکہ آج بشرا بھی بھی اپنی ہیلتھ وائز انہوں نے ایک جمع کر آیا تھا کہ وہ آج پیش نہیں ہو سکتی تو فرد جرم آئید نہیں ہوا لیکن وہ اکیس کو ہو جائے گا پھر ظاہر ہے ٹویں پچیس تاریخ کو ہم سن رہے ہیں جی ایچ کیو کا حوالے سے بھی جو کیس ہے جو اس پر اٹیک کا کیس ہے نو مائی کا وہ بھی اس پر بھی فرد جرم آئید ہو جائے گی تو معاملات اگر ایسے ہوں پھر آپ فائنل کال چوبیس نومبر کو دے رہے ہوں تو کچھ عجیب سی بات لگتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک عجیب مومہ بنا ہوا ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریکی انصاف کو اس طرح کی فائنل کال اس وقت دینی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے تھی انتشار کی پارٹی ہے یہ انتشاری ٹولہ ہے یہ باتیں ہم سن چکے ہیں اور بہت سارے اور لوگ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اس وقت جو پشرا بی بی کے کے سامنے ہمیں آ رہی ہیں جو انہوں نے جو اطلاعات ہمیں محصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایم پی ایز کو پانچ ہزار بندہ اور ایک ایم پی ای پانچ سار بندہ لے کر آئے گا اور ایک ایم ای نے دس سار بندہ لے کر آئے گا اور اگر وہ ریسٹ ہو گیا یا بندے لانے میں ناکام ہو گیا تو اس کی ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی تو اب یہ اس سے مشروع کر دیا گیا ہے جس کی نفی کی ہے پختونخواہ کی حکومت میں لیکن ہماری جو سارسز ہیں وہ اب تک ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ بات سچ ہے لیکن یہ بات بھی کہ پارٹی میٹنگز ہوتی رہی ہیں پارٹی پروسیس کس طرح سے آگے چلے گی 24 دومبر کو کس طرح کی کوارڈنیشن ہوگی اس میں دس ایم ای ایز قائب رہے پانچ ایم پی ایز قائب رہے اور ان میں عاطف خان ہے جنیت اکبر ہے عاطف خان صاحب کے حوالے سے یہ منصوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جلسوں میں آنا یا پروسیشن میں آنا یا کسی میٹنگ میں آنا ضروری نہیں ہے بات ہے ضروری اسلام بانے بندے لے کر پہنچنا تو وہ پہنچ جائیں گے جنیت اکبر صاحب نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا ہے لیکن افخورس جو مشورے دینے والے ہمارے جو اس وقت پارٹی ہیں وہ واقعی جو پہلے کہتی ہے کہ مذاکرات ہم سے کرو اب وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی وہ ان کا دی اینڈ دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے بعد یوکے کے فورن سیکریٹری نے یہ ظاہر خط جو درسال کیا تھا ان کو اس کا جواب دیا ہے اور ظاہر ایک کیس حوالے سے ان کی ملٹری جو اسٹیابلشمنٹ ہے پاکستان میں ان سے بات ہوئی ہوگی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا عمران خان صاحب کا اور یہ جو فورن سیکریٹری ہیں انہوں نے کم از کم لندن میں پاکستان تحریکی انصاف کی سپورٹرز ان کو ذرا تھوڑا سا رام کر لیا ہے لیکن یوکے کے بھی افکار صاحب سے بڑی امیدیں تھیں ٹرم صاحب سے بھی پی ٹی آئی کی امیدیں تھیں لیکن امیدیں پر نہیں آتی ہیں لیکن افکار ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشری انڈکیٹرز بہت بہتر ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کا ہمیں ظاہرے پروگرام مل گیا تھا لیکن ایم ایف کا دورہ مارچ پہ ہونا تھا ایم ایف اب کیوں آئی اس کو لاک کہیے کہ یہ معمول کی بات ہے اور بات ہو رہی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے پرائیوٹائزیشن کی تو پی آئی اے کا کیا حال ہوا کیا پرائیوٹائزیشن ہوئی اب سنا جارہا ہے پہلے سنا جارہا تھا علیم خان صاحب نے کابینا کو واپس بھیجنے کا یہ فیصلہ کی یا ہے کہ پرائیوٹائزیشن والا معاملہ ان کی طرف بھیجا جائے پھر بول جو ہے واپس علیم خان صاحب کی کورٹ میں آگیا ہے علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ بولیاں لیں گے لیٹس نورٹ پرگیٹ کے پچاسی عرب کی آسک ہے اور جو لاسٹ بولی لگی تھی وہ دس عرب کی تھی سو آفکاس وہ بھی ایک شیڈی کمپنی ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے جو آج ملوکت ہونا تھا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بلوچستان میں دو سو سے زائد حملے ہو چکے ہیں اور افکاس خیب پرکتوں خواہ کی بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے اور وہاں کے جو انڈیکیٹرز ان سیکیورٹی کے وہ بھی بڑے ہش ربا قسم کے ہیں تو اس حوالے سے اگر گنڈاپور صاحب کل اپیکس کمیٹی کے اجلاس متشریف لائیں گے اور جب شرکت کریں گے تو کیا چوبیس نومبر کی فائنل کال واپس لے لی جائے گی کیا لی جا سکتی ہے کیا ان کو اس طرح کی کوئی کمپنسیشن آفر کی جائے گی ایک ورن آن میٹنگ کی بات بھی کر رہے ہیں کیا وہ ان کے نصیب میں آئے گیا نہیں یہ سب تمام معاملات ہیں ہم اس پر آگے جا کے پروگرام بات کریں گے اس وقت خورم دستگیر خان صاحب نون لی کے سینے رہنما ہیں بہت شکریہ آپ کا خورم دستگیر صاحب خورم دستگیر صاحب انرجی سیکٹر میں چینجز لانے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے آئی ایم ایف کا وقت مارچ میں آنا تھا اس نے وہ اچانک سے امرجنسی میں اب آ گیا ہے اس کو آپ لاکھ کہیے کہ نوملسی ہے اور ہمارے معاشی انڈکیٹرز بڑے اچھے ہیں ہماری سٹاک مارکٹ بہت تیز جاری ہے اوپر جاری ہے لیکن پھر بھی اگر ہم اب دیکھیں تازر برادروں سے ہم نے دس عرب ٹیکس دینا تھا اور ماشاءاللہ صرف سترہ لاکھ لیا تو یہ چینجز آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی جا کے آئی ایم ایف نے اپنے بارڈ کو پریزنٹیشن دینی ہے کوئی فائنل ابھی بھی ڈیسشن ہوا نہیں ہے جی لیکن اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معشت میں بہت بہتری اور استحکام آیا ہے ابھی اس استحکام کے جو سمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچیں لیکن کم از کم جو بہران رہتا تھا کہ پاکستان میں روپے کی قیمت جو ہے وہ اب ایک سال سے زائد ہو گیا ہے سٹیبل ہے ایک ناقابل یقین نمبر جو ہے آیا کہ تیسرا مہینہ ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پوزیٹیو ہے یعنی ہماری جو ٹوٹل ڈالر کی امپورٹس تھی وہ ایکسپورٹ اس سے زیادہ ہوئی ہے زیادہ میں جو حاصل ہوئے ہیں محصولات ڈالرز اور اوورال جو مہنگائی میں اور یہ بات پاکستان کے عوام اس کی گوائی دیں گے کہ ان کی کریانے کی دکان پر اگر قیمتیں کم نہیں ہوئیں لیکن بھرنا بند ہو گئی ہے تو یہ ایک واضح طور پر بہتری ہے لیکن ظاہر ہے جو بہتری ہے اس میں تو کوئی مسالہ نہیں ہوتا ہر آدمی نے اس کو سمجھ کر قبول کر لیا ہے تو مسالہ تو اسی میں ہے کہ یہ اعتجاج کیسے ہوگا اور کیسے ہوگا اور آئی ایم ایف کی جو کنسرنز ہیں اور وہ ہم سب کے کنسرنز ہونے چاہیے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹیکس سے زیادہ جو حکومت میں جو عظم ہے یا ولولہ ہے سٹرکچرل ریفارم کا جس میں پرائیوٹیزیشن بہت اہم ہے جس میں سرکاری اداروں میں جو مستقل کورپے ہزاروں عرب روپے کا نقصان پاکستان کے عوام برداشت کرتے ہیں جو اس کے پاکستان کی محشت پر بڑے منفی اثرات ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کیا ایکشن کرے گی اور آپ نے تاجروں کا ذکر کیا کہ جی پوائنٹ آف سیل کی اوپر جو بہتری آنی تھی وہ نہیں آئی لیکن اگر ہم مستقل حکومت کی تمام توجہ جو ہے وہ اس پر برقرار رہے گی کہ اتجاج کو کس طرح ہمیں ڈیل کرنا ہے اور کس طرح دوسرے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے لیکن حکومت میں ایسی قابلیت اور مہارت موجود ہے کہ جنہوں نے اتجاج سے ڈیل کرنا ہے وہ اتجاج سے ڈیل کریں گی اور جو جن کا کام مہشت کو ہینڈل کرنا ہے وہ مہشت کو کریں اور ایک ضرور میں نے کیونکہ ہماری جماعت کی حکومت ہے کوئی ایڈوائیس دی ہے شہباز صاحب کیونکہ بہت سارے جو معاشی معاملات ہیں وہ کھل کر قوم کے سامنے رکھیں ان کے حقائق قوم کے سامنے رکھیں پر ایکزامپل یہ کہ پی آئی اے کی ایکچول ویلیو کیا ہے اب ہمارے ذہن میں ایک جذباتی وابستگی ہے پی آئی اے سے کہ پاکستان کا جنڈہ ہوتا اگر جازوں پہ وہ نیشنل فلیک کیریئر ہے لیکن اس کے مالی معاملات اس ساتھ تک خراب ہیں کہ اگر ہمیں اس کو ہماری سوچ کے مطابق بھی بہت کم قیمت پر اس کی نشکاری کرنی پڑی تو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو اس بہت بڑے مالی جو بہران پی آئی اے میں آ چکا ہے اس سے بچا سکیں تو آپ سنجھتے پچاسی ہے اب اس کے لیے it's a big ask اور اگر پھر اس پہ بات کی جائے تو آج علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دل بڑا کرنا پڑے گا دل بڑا کرنے سے مراد ہے کہ اس کو half price پر لانا پڑے گا جی essentially وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اسی لیے ضرورت ہے کہ کھل کر بات کی جائے کہ اس وقت یہ situation ہے ایسے حالات میں ہم مزید پاکستان کے عوام کا نقصان ہوتا ہے جب ہم ان اداروں کے جو massive losses ہیں ان کو قومی خزانے سے پورا کرتے ہیں کھل کر بات کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اس میں اگر کم قیمت پر بھی اس کا transfer ہوتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اگر آج کر دیتے ہیں تو ہم دس سال بعد کہنے کے قابل ہوں گے کہ درست فیصلہ کیا لیں لیکن وہ چھو چھے کمپنیز کی بولیاں لگیں تھی اس میں سے ایک کیوں باقی رہ گیا باقی پانچ کدھر گئے وہ بھی کیا اسی بڑی بڑھتی ہوئی قیمت سے خوفزدہ تھے یا کوئی اور وجہ تھی جی بڑھتی قیمت سے بھی issue تھا اور دیکھئے پاکستان میں جو سرکاری اساسے ہیں ان کی سیل اور پرچیز دونوں کے اوپر بے شمار سوالات ان پر جو پاکستان میں مختلف مافیاں ہیں جو لوگ پیسوں کے ذریعے خبریں منپلیٹ وہ سب کی حملے اس پر ہوتے ہیں اور جو ظاہرہ اس کے اندر جو امپلوئیز ہیں جو موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کا بھی ایک سٹیک ہوتا ہے لیکن یہ اسی لیے حکومت کے میں نے کہا کہ عظم اور ولولے کا انتحان ہے کہ وہ ان تمام مشکلات اور جو مختلف قسم کی خبریں اور سادشیں ہیں ان کا مقابلہ کر کے قوم کو آگے لے کر بڑھیں کیونکہ اصل جو آئی ایم ایف جو جاننا چاہ رہا ہے اور پوری دنیا کے انویسٹرز جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان کے اندر وہ ول اب آگئی ہے کہ وہ فیصلہ کن طور پر اس پر آگے بڑھیں پرائیبٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن یہ ایک تو فرما دیجئے گا کہ یہ ایک آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ احتجاج کو رکھ سکتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو معیشت پر فوکس کر سکتے ہیں پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قانونسازیاں بھی کر سکتے ہیں جو 26匡ی آئینی ترمیم بھی لے آتے ہیں قانونسازیاں بھی لے آتے ہیں پانچ پانچ قانونسازیاں منظور ہو جاتی ہیں چییف سف سٹافھ کی مدت ملازمت کی توسی ہو جاتی ہے یہ بھی پارٹی کا ایک بٹ ہے یا یہ مطلب وہی ہے جو معیشت کو دیکھ رہا ہے یا یہ کوئی اور بیٹ ہے جی دیکھئے چھبیس فی آئینی ترمیم تو میری نظر میں بالکل درست ہوئی ہے پارلیمان کا جو استحقاق ہے دوسرے اداروں کے بارے میں قانون سازی کرنے کا ان کا فریم بک متین کرنے کا پارلیمان نے اپنا استحقاق استعمال کی اور درست طور پر کیا ہے جو دوسری قانون سازی ہوئی ہے اس کے بارے میں بہتر توجیح اور وجوہات جو ہیں وہ کابینہ کے وزراء بتا سکتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ سارے حقائق تھے جس کی بنیاد ہو اور انہیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ قانون سازی ہوئی ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کابینہ تو میں نہیں بتائے گی تو آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ سپیس گیو کرنے سے یہ اپیزمنٹ کی پالسی ہے جو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کیا واقعی ہم جمہوریت کی بات کریں اب جمہوری پارٹی ہے پی ایم ایل اینڈ جی آپ کے سوالات بالکل درست ہیں لیکن میں پھر کیا کہوں گا اس کا بہتر جواب کابینہ کے وزراء کر سکتے ہیں جنہوں نے اس لیجسٹیشن کو اپروف کی اور پھر پارلیمان سے پاس کروایا ہے سیلے آپ نے کوئیسٹن کو سپن تو کر دیا لیکن میں اگین آل آسکیو بنجیمن فریکلن سے منصوب ہے یہ بات کہ اگر آپ لیبیٹی کو آہستہ آہستہ یوں گیو اوے کرتے ہیں تو ایونچولی نہ آپ کے پاس دموکرسی بچتی ہیں نہ لیبیٹی بچتی ہے تو اگر آپ کے پاسی چاہیے کہ ہنن لکے پاس چانے چاہیے اور اور چمچتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہریں hain ہے یہ جو ساری چیزیں ہریں ہے یاییے تو کافی سارے پورٹ سا لگ رہا ہے کہ باتیں آہ بھی رہی ہیں لیکن اتنا appeasement اتنی زیادہ متب بہتر ہماریوں کیا کیا ہے جب اندخری کی اپر سے پرکے کبھیج گئی اوے کریں گھند those who give up essential liberty for a little temporary safety deserve neither liberty nor safety okay very good that's the answer okay but ابھی آپ نے کہا آئینی درمیم بڑی اچھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں آرٹیکل 184 بھی ان کے ہاتھ میں ہے جس میں سوہ موٹر کی بات ہے جس میں 186 کا معاملہ ہے جب پریزیڈنٹ جب سیک عدوائز کرتے ہیں 187 کو بھی گفر دیا گیا یعنی کہ complete justice کا اختیار اب آئینی بینچ کے حوالے ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے دو سینئر ترین جارجز کو آگے سے منوور کر کے ان کو ہٹایا گیا ان کو ہر چیز سے دور رکھا گیا پریکٹس اور پروسیجرز کمیٹی اس حوالے سے بھی بنی ہے جس میں جس سے سمیر الدین صاحب اس کی بھی سربراہی کر رہے ہیں سو آئی مین آل ان آل آئی دونٹ سی کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹم نے استحقاق تو ضرور بلکل برملہ اس کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے پاس استحقاق ہے بھی لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک طور پر مطلب آئینی بینچز اگر کیسے سنیں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو آئینی بینچ سنے گا تو کیسے معاملے کو فیر ان فری سمجھا جائے پہلے تو آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو سینئر موسٹ جسٹس کا چیف جسٹس بننا پاکستان کی تاریخ میں زیادہ عرصہ وہی را جس میں یہ نہیں تھا حصول لاغو یہ بعد میں آیا اور مختلف وجہات کی بنا پر آئین کا حصہ بنا دوسرا یہ ہے کہ چونکہ دوزار دس میں جب اٹھارویں اور انہی سمیانی ترمیم ہوئی میں ان کا حصہ تھا اور میں نے سارے پروسس کو بڑے قریب سے دیکھا لیکن میری نظر میں تو چار اس وقت کرائیٹیریا تھے کہ یہ جو عدلیہ کو ہم زیادہ خود مختاری دے رہے ہیں اس کے نتائج کیا آنے چاہیے پہلا نتیجہ تو یہ آنا چاہیے کہ جو عوام کے کیسز پینڈنگ ہیں ان میں ڈسپیچ جلدی ہو اور وہ اس میں کمی آئے وہ نہیں ہوا دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا اتصاب خود کرے گی کہ جو ہائر کوٹ ہے وہ لور کوٹ کا اتصاب کرے گا اتصاب سے مراد یہ ہے کہ ان کی ججمنٹس کو بوچ کریں گے کتنی اچھی ججمنٹس آ رہی ہیں مختلف ججز کی پرفارمنس کیا ہے وہ بھی اس پر بھی ایک انچ بھی جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے عدلیہ آگے نہیں بڑھ سکی تیسرا جو بڑا اہم تھا کہ اس سے جو قولٹی آف ججمنٹس ہے عدلیہ کی خود مختاری سے وہ بہتر ہوگی قانون سے جو فائیڈیلٹی ہے قانون پر جمل درامت ہے وہ بہتر ہوگا وہ بھی نہیں ہوا چوتھی جو شاید میرے جیسے لوگوں کی ایک خواب تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے ایک کردار ادا کرے گی پاکستان کے آئین اور جمہوریت کی تقویت میں تو اس میں تو ہمیں الٹا سامنا کرنا پڑا جو عدلیہ کا کانڈکٹ رہا ہے تو لہذا اگر ایک خود مختاری جب ایک غیر معمولی دی گئی اس کا نتیجہ ہم نے چودہ سال دیکھ لیا ہے تو لہذا اب چھبیسویں آئینی ترمین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ یہی جو ہے آخری عقل ہے لیکن ان کو ہمیں ضرور وقت دینا چاہیے کہ ان کے نتائج کیا آتے ہیں اور پھر انہی چار کریٹیریاں ہم ان کو جج کر سکیں ٹھیک ہے مجھے یہ فرما دیجئے گا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں بلاب الفٹو صاحب کیس چکے ہیں بڑا سخت بیان انہیں دیا دو روز قبل انہوں نے کہا کہ ہم سیاست عزت کیلئے کرتے ہیں اور ہمیں اگر عزت نہ ملے اور پی ایم ایل این مسلسل اپنے معاہدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے پھر کنال کی بات بہت اہم ہے کہ پانی جو آپ لوگ انہیں سندھ کا ڈائیورٹ کر دیا ہے ٹوارڈ ساؤھ پنجاب ٹوارڈس 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 جس کے پر سندھ میں کل سندھ بھر میں مظاہرے بھی ہوئے سو یو کانٹ جس ٹک سندھ وارٹر بکرز یو جس دیسائیڈڈ کے ایک پارٹ کو ذرخیص کرنا ہے اور آپ نے دریاؤں سے نہریں نکال نکال کیا وہ اس جگہ پہ لینی ہے اور سندھ کا ایک پانی کا مسئلہ ہے اور پی ایس ڈی پی جب یہ بات تیہ تھی کہ پی ٹی آئے اور ساری پی ایم ایل این اور پی پلس پارٹیز کو مل کر کرے گی تو پھر اس بات کو اس اسنا میں کرنا جس وقت وہ اکیسویں ساری چھبیسویں ترمیم کے لیے تگو دو کر رہے تھے ایک اور مکولا جو ہے کہ جمہوریت کی کمی ہے اس کا علاج مزید جمہوریت ہے تو صدر زرداری صدارت کے عہدے پر موجود ہیں وزیراعظم کے ساتھ ان کی کمینکیشن ہے جو بھی ایشوز ہیں انکلوڈنگ یہ بڑا ہے معاملہ پانی کا اور غالباً اب وقت آگیا ہے کہ اس کو بھی پچیس سال سے زائد ہو گیا کہ اس سارے جو پانی کی تقسیم کا فارمولا ہے اس وقت جبکہ صوبوں میں سوائے خیابت پکتون کھا کے ایک بہتر صورتحال ہے وہاں کی حکومت کے ساتھ تو اس کو ڈسکس کیا جائے اور کھل کر اصل میں بہت سار ایشوز جو ہیں یہاں بھی شفافت کی کمی ہے اور کمینکیشن کی کمی ہے جو کہ حکومت کو پوری کرنی ہے کہ وہ سارے ایشوز کو بجائی یہ کے ہمارے جو ایلائز ہیں اور بڑے ویلیوڈ ایلائز ہیں وہ آ کر اس کی شکایت کریں اس سارے معاملے کو کھل کر ڈسکس کرنا ہے اور یہاں ایک اور بھی ہم سب کے لیے ریالائزیشن ہے کہ جب اس طرح کی کوالیشن گارمنٹس ہیں تو ان کے اندر جو مختلف اتحادی ہیں ان کی آپس میں گفتگو کا عمل جو ہے وہ اپیسوڈک نہیں ہو سکتا اس سے مستقل ہمیں کرنا ہے اور تمام وقت تو ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھ رہی ہے پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ اور وہ اس معاملے میں جمہوری ایشوز میں ان کی اپنی اکرائے ہمیں وہ رائی بھی سننی ہے اس کے اعترام بھی کرنا ہے لیکن جہاں کوئی ہمارا اختلاف ہے اس کو پھر نیگوسییشن کے ذریعے حل کریں گے بین توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جیپٹی وزیراعظم جناب اساق دار صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے اور دوسرے بھی کچھ ان کے ساتھ ہی ہوں گے جو یہ بات کریں گے تو اس کا آغاز اس ہفتے سے ہو چکا ہے چلے اس وہ تو ہو چکا ہے لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فورن پالسی کے حوالے سے ہمارے وہ تعلقات جو انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ اب تک ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہئے تھے انہوں نے بھی اپنے ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں نیڈز ایلیٹل شیک اپ یا یو ٹھنک وہ گوئن در رائٹ وی دوسرا یہ کہ کیا کابیرہ میں اب بلاوال بھوٹو زرداری صاحب کو یہ فورم منسٹری دے دینی چاہئے جی وزیراعظم تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ مہینے میں دو دفعہ اوفر کرتے ہیں کہ پیوز پارٹی جو ہے کابیرہ میں شامل ہو اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ بہت ساری جو قلیدی منسٹریز ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں جن پہ ابھی تک بزراء کا تعین نہیں کیا گیا اور اسی لیے ہے کہ یہ توقع ہے کہ پاکسی بیپس پارٹی جوائن کرے گی تاکہ نہ صرف وہ غلبے میں حصہ لیں بلکہ ملبے کی ذمہ داری بھی اٹھائیں بہت مشکل ایشوز ہیں قوم کے سامنے تو وہاں اگر وہ موجود ہوں گے کابینا میں جس طرح بھی پیڈی ایم کی حکومت میں موجود تھے میرے کالیگ تھے ولاول بھٹو زرداری صاحب اس فورنڈ منسٹر لہذا وہاں اگر وہ موجود ہوں گے تو پھر یہ سارے ایشوز تمام انفرمیشن جو ہے وہ وقت پر ان کے سامنے آئے گی بجائے یہ کہ وہ بعد میں کمپلین کریں وہ پہلے اس پر جو ہے اپنی رائے دیکھ کر فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو یہی بہتر طریقہ ہے جمہوریت کا کہ وہ اس میں شامل ہوں اور پھر اپنی ذمہ داری بھی اٹھائیں اور تمام انفرمیشن بھی حاصل کریں اور دیکھیں جس طرح بھی لیجسلیشن بھی بات ہے تو لیجسلیشن اس وقت تک نہیں ہوتی پارلیمنٹ وقت تک کابینہ اس کی منظوری نہ دے اگر وہ کابینہ میں موجود ہوں گے تو جو بھی لیجسلیشن ہے وہ ان کے سامنے پر فورس آئے گی اور اس پر اپنی رائے دے ٹھیک ہے اب یہ بہت بڑا ایک معمہ ہے کہ یہ یہ جو عبران خان صاحب ہے یہ معنی پی ٹی آئے کا ٹرائل کیا ملٹری کوٹس پہ ہوگا اب ہمارے فرد جرم بھی آئید ہونی ہے جی ایچ کیو کی توش خانہ ٹو کی اب کال 342 کی تہت ان کا 79 questions کا جواب بھی ان کو الکادر trust پہ دینا ہے سو آئیم جس سپوزنگ کہ ایک یوکے کے فورن سیکریٹری ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں ان کا ملٹری کوٹس میں نہیں ہوگا وہ کلاریٹی یوکے کے فورن سیکریٹری ہمیں دے ہیں بکوز ہی ایس in touch with the establishments you know powers that be so اب آپ کو بھی یہ یقین ہے یا ہمیں یوکے کے فورن سیکریٹری سے معلوم پڑے گا جی نہیں پاکستان میں عدالتوں کے معاملات اور حکومتی معاملات جو ہیں وہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان نے سٹ کرنے تو یوکے فورن سیکریٹری کی رائے اہم اور وزنی ضرور ہو سکتی ہے لیکن but he says he has guarantees he's spoken to people in the security establishment اب دیکھیں یہ ساری guarantees بلا کر حکومت اور شباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے اس کو کوئی second guess نہیں کر سکتا اور he can change his mind اگر جو بھی آج انہوں نے کہا ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ ریاست یعنی ایک ایسا نوکھا لادلہ ہے جو ریاست مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے یہ تو نہیں ہوگا اور یہ جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں اور پاکستان کی ریاست پہ ہوں گے دوسرا آپ نے جو فورن پولیسی کا سوال کیا دیکھیں ہمیں یہ توقع چھوڑ دینی چاہیے کہ افغانستان سے انخلاب کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوبارہ اس نہج پر جائیں گے جس طرح نائن الیون کے بعد ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ان بیس سالوں میں چائنہ کا ایک بہت میجر رائز ہوا ہے اور پاکستان کے چائنہ کی جو تعلقات ہیں ان میں بھی ایک کوالیٹیٹیو چینج آ چکا ہے جو پہلے صرف ایک دوستی تھی اب اس میں بہت گہری ایکنومک پارٹنرشپ بھی شامل ہو گئی ہے سٹرٹیجک پارٹنرشپ جو ہے وہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ اس میں بھی گہرائی آ رہی ہے تو لہٰذا ہمیں ہمارے سامنے چیلنج اور بہت سارے سو کال میڈل پاور کنٹریز کے سامنے یہی چیلنج ہے کہ ان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو سٹرٹیجک ایشوز ہیں وہ دوسری طرف ہیں لیکن پاکستان کے لیے جو اگر ڈیپلومیسی کا کوئی چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے جو دو بلوک ساپس میں آہستہ اکٹھے ہو کر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان سے پاکستان کے مفادات کا دفاع کیسے کرنا ہے اور یہ یہ بھی آسان نہیں بڑا پیچیدہ کام ہوگا جس کے لیے بہت ہمیں ایک وگرس ڈیپلومیسی کی ضرور تھیک ہے شاہباز شریف صاحب لابٹوپ تقسیم کرتے ہیں سوڈنس کے ہاتھ میں لابٹوپ دیکھنا چاہتے ہیں آئیٹی سیکٹر کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آئیٹی منسٹری کے حوالے سے شزرہ فاطمہ صاحبہ روز کوئی نئی بات کر دیتی ہیں لیکن وی پی این کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے ایک فتوے کے تحت اب اس کو بین کر دیا ہے اور یہ فتوے کے باوجود آپ کے جو رہنمہ ہیں وہ جا کے وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر ایکس پہ اپنا پیغام ڈالتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے لیکن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا فتوہ یا تو غلط ہے یا پھر وی پی این کی ریجیسٹریشن کرانا جو ہے وہ ایک عجیب مومہ بن چکا ہے کس چیز کو ریجیسٹر کرائی ہے کس چیز کے بارے میں انفرمیشن دیجئے اور اس جو نو ای میں ایت گوز بداؤ لیے ہیں انہوں نے واضح کہ یہ جو فہاشی اور ریانی کے لیے استعمال ہو رہے تھے بی پی این اس کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے لیکن ٹیکنالوجی تو کبھی ایک چیلنج ہے کہ موریلیٹی نیوٹرل ہے آپ چیلنج کو کیجیس مقتدر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا ذرف اور آپ کردار تو لہٰذا یہاں حکومت کے سامنے یہی چیلنج ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے سرسر جھوٹ اور پھلانے کے لیے اس نے ابھی چند ہفتے پہلے کہا گیا ملک میں خدا جانے کتنی جو فیکٹری ہیں وہ بند ہو گئی ہیں فیصلہ آباد میں اور بیڑا گھرک ہو گیا ٹیکسٹائل سیکٹر کا اور دو دن بعد ہی خبر آئی کہ ریکرد ٹیکسٹائل کی اگست کے مہینے میں اور ہر مہینے ستمبر میں مہینے 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 ستمبر مہینے ستمبر مہینے آتھر آتھر رحمان کو Don کی آتھر رحمان صاحب نے جو انتر شریف آپ کو پتا تھی جی انہوں نے ہمیں تو یہی کہا تھا کہ جب تک پارٹی تک نہیں آئی تھی لیکن یہی کہا تھا کہ جب تک پارٹی کی اپنی مجوریٹی نہیں ہوگی تو وہ اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کر سکتے اور پھر انہوں نے کیا اس کو آج شہر ملک منتق نون لیگ کے تمام رہنمہ ویسے لگتا تو نہیں کہ بات کرنی ہے تو ہم سے کریں لیکن کیسے کریں کہ آپ تو بات کرنے کے لئے راضی نہیں ہے نون لیگ راضی ہے بات کرنے کیلئے پی ٹی آئی سے جی این ارو پر سودے بازی نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر پاکستان کے اگر ان کے پاس کوئی انسائٹ ہے دہشت گردی سے لڑنے کی بارہ سالوں میں تو ہم سے شیئر کریں یا اگر انہوں نے کوئی صوبائی حکومت ہوتے انسائٹ دہشت گردی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب آپ دہشت گرد پارٹی کہتے ہیں دیکھ یہ بات ہے کہ یہ ایک بات بڑی کلیر ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئر پاکستان کے عوام کی فلاہ اور ان کا فائدہ اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے عوام نے پھر بھی ان کے حق میں رائے دی نا آٹھ فرمری کو عوام نے رائے دی 30% نے رائے دی اس کا احترام ہے لیکن 69% نے ان کے خلاف بھی ووٹ دیا تو اس 70% کو اگر بہت شکریہ آپ نے ہمیشہ ساتھ سانیٹ والی اقبال صاحب پی ٹی آئی سے سب سے پہلے یہی جانے کی کوشش کریں کہ چوبیس نویمبر کی جو فائنل کال کال کا مطلب دو سیجویشن جس کی بات بار بار ہوتی ہے لیکن if we just look at the fact of this matter Alqadid trust case 342 کے تحت 79 questions کا جواب کل جمع کر رہنا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے توشہ خان اٹو میں فردے جرمائد ہونی ہے 21 نومبر کو جی ایچ کیو میں فردے جرمائد ہونی ہے 25 نومبر کو بیچ میں 24 کو فائنل کال دے دیں آپ کے بانی پی ٹی آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ وہ نہیں یہ آپ کامیاب ہو سکے جلسہ جی بالکل جی اللہ تعالیٰ خضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے انشاءاللہ بہت کامیاب رہے گا ہمارا پرامن اور غیر مسلح اجتماع پیسفلی اور بداؤٹ آمز یہ جو ہمارا آئین جس کا وعدہ کرتا ہے ہر پاکستانی شہری کو گیرنٹی دیتا ہے آرٹیکل سولہ ہمارے آئین کا تو یہ ہمارا اس طرح سے اجتماع ہے ویسے بدقسمتی سے آپ جو بات کر رہی ہیں میں وہ اس کو ایک اور طریقے سے پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل اپارٹ ہائیڈ جو ہے وہ تو مسلسل اس کا دور دورہ ہے انڈیکلیرڈ مارشل لاؤ ہے اس ملک میں بی فیکٹو جیسے کہتے ہیں تو بس وہ اپارٹ ہائیڈ بھی ہے کہ اور کوئی اجتماع کوئی جلسہ کچھ کرنا چاہے ویسے تو کوئی اتنی نفرت ہوئی ہوئی ہے جو موجودہ ڈسپینسیشن ہے کہ یہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنے کے لائک جنیا جہاں جاتے ہیں ان کی رسوائی ہوتی یہاں پاکستان سمیت لیکن ہمارے اوپر یہی بس ہے کہ جی ہم کوئی سانس بھی لیں ہلکا سا کنٹینر کٹھے ہو جاتے ہیں سارے شہر میں یہ پولیس والے نیجی میٹلوں میں کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں تم لوگ سانس ہی لیتے ہو تو کنٹینر آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وان فورٹی فور نافذ ہو جاتی ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے بارہ لین تمام چیلنجز کے باوجود جو ہے ہم جس طرح سے پنجاب میں جو قائد حضب اختلاف ہیں پنجاب اسیمبلی میں انہوں نے کہا لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اگر ابھی تک نہیں ہے کہ کتنی زیادہ نفرت پائی جاتی ہے آٹھ فروری کے بعد اور اس سارے عمل کے خلاف جو اور ان کے بینیفیشریز جو ہیں اس سارے عمل کے کہ جس طرح سے منڈیٹ کو چھینہ گیا منڈیٹ کو لوٹا گیا جو کہ ہمارے مطالبات میں سے یہ کہیں کہ لوٹاوائے منڈیٹ واپس کیا جائے بڑی 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 پور شرکت ہوگی جی But do you know کہ آپ کے آپ کے توسط سے میں یہ بات آپ سے پوچھ بھی لیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ گھنڈپور صاحب نے بشرا بی بی سے کہا ہے کہ بلیز بہرے بارے میں عمران خان صاحب سے بات کریں کہ میں اگر اپنا صوبہ چھوڑ کے جاتا ہوں تو then there will be other problems to be looked at and there will be consequences so are you are you privy to the fact that he may not be leading the procession from but do you think it would be understanding for him to stay in خیوہ پروفتوخوا کیونکہ اگر سب وہ چلے گئے اور دھرنا لمبا ہو گیا تو خیوہ پروفتوخوا میں تو گوینر راج لگ جائے گا میں اس طرح کی پیشنگوئی کیوں ایسی کروں میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا بلکہ آج یا شاید ہاں آج ہی کی بات ہے میں خیال لطیف خوصہ صاحب نے ایک شوہ پہ آٹھ بجے والے پہ کہا ہے اور یہ میں اس سے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ چوبیس کی نوبتی نہیں آئے کیا اس سے پہلے ہی ہے ہماری جو ہے وہ بات مان لی جائے اچھے یعنی کہ کال کی اپیکس کمیٹی سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں کال کی اپیکس کمیٹی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے ایجنڈا پہ ایسی کو بات ہے لیکن جو میرے خیال اصل فیصلہ کرنے والے ہیں اس ملک میں ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جی کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کو کتنا نقصار ہو رہا ہے اس عدم توازن کی وجہ سے اور کس طرح کی اور اب دیکھ لیں ہمارے انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا سوارن اینمیز اب وہ بھی جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات پر حیران ہیں جس طرح اگزامپل ہے کیا کہ جی وی پی این کے اوپر فتوے کے ذریعے مطلب دنیا ہس رہی ہے اس کو جی بلکل وی پی این کے اوپر فتوے کے ذریعے اور یہ کیا یہ ایک شخص کو بار رکھنے کے لیے جس کا نام عمران خان ہے اور آپ کے سارے حکومتی جو آپ کے حکومتی دمائندے اس پہ وی پی این کے اوپر فتا لگنے کے باوجود اس پہ جا کے ایکس پہ ٹویٹ کرتے ہیں بلکل جی جس میں شباہ شیف صاحب سامل ہے یہ ایک فتوہ مطلب جی 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 بلکل آپ نے بلکل درست کہا میں اس کا زیادہ ایک زیادہ مخصوص جو ہے سپیسیفک اگزامپل یا مثال دے سکتا ہوں کہ ایک طرف فتوہ آتا ہے اور اس کے چند گھنٹے بعد ہمارے فارم وہ جی فورٹی سیون والے وزیراعظم ہے شباہ شیف صاحب وہ ایکس پہ جا کے سری لنکا کے صدر کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی نے سری لنکا کا الیکشن جیتی ہے اور دیگر تو ہیں لیکن پرائیم منسٹر ایک طرف فتوہ آ رہا ہے اور ایک طرف ملک کے پرائیم منسٹر غیر اسلامی وی پی این کے استعمال سے ایکس کو بروہ کار لارہے ہیں اس سے یہی تو میں کہا رہا ہوں یہ کس طرح کا مزاق ہے اور اس طرح کے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں یہ لیکن مقامی جو ہیں وہ لوگ کیا انویسٹ کرنے نہیں کرنے کو تیار باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی ایف ڈی آئے جسے کہتے ہیں فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ویسے یہ تو ایک مثال ہے جب یہ الیکشن کے دن یہ سارا کچھ بند کیا تھا اور جب یہ جس طرح کے لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے جو فری لانسر ہوتے ہیں جو فورن ایکسچینج کماتے ہیں ملک کے لیے اس کے ذریعے ان سارے پلیٹ فارم ذریعے ان کی روزیوں پر کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے آج مطالقہ کمیٹی میں آج پھلوشہ خان صاحبہ سینیٹر آج آپ کی مطالقہ کمیٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے شیزرہ فاطمہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ تیسے دفعہ آپ نے وہ پیش نہیں ہوئی اور بتا نہیں رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ بند کیوں ہے پھر افکرس یہ یہ بات تو ہو رہی ہے لیکن انٹرنیٹ کا استعمال اگر دیکھا جائے تو ایلون ماسک نے جس طرح سے منظم قسم کی کیمپیننگ کی ہے ٹرمپ صاحب کے بعد تو دن آئی کن انڈرسٹینڈ کی فاطوے کیوں آ رہے ہیں آجی آہ آہ میں اس کے بارے میں بائی دو وے جو آپ یہ سینیٹ کی کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور پلوشا خان صاحبہ کیونکہ پی 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 سے ہیں اور میں رہا ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے اس بارے میں یہ ایسا سمجھوتا ایکسپریس ان کی آپس میں چل رہی ہے بھائی ایک طرف شکایتیں کرتے ہو دوسری طرف یہ چھبیس بھی ترمیم جیسے کالے قانون کے اوپر جا کے ووٹ دیتے ہو اور پھر آہ آہ اپنا یہ وہ اپنا سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ جی یہ وی پی این نہیں چل رہا اور یہ نہیں چل رہا وہ بھی تو ایک اپنا چھوٹ پیچھے تو ایک منٹ کے اندر یہ پھارا ہو جائے گی حکومت ایک اس کے حصہ بنے ہوئے ہو اس کو سپورٹ دے رہے ہو اور ساتھ کہہ رہے ہو کہ جی ہم ان چیزوں کے ساتھ نہیں کر رہے ایمین یہ یو کانٹ وہ کوئی انگریزی کا محاورہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ ہونڈ کے ساتھ نہیں رن کر سکتے اور ساتھ ہی خرگوش کا شکار کھیل سکتے یا کیا ایسا کوئی محاورہ ہوتا ہے یہ یہی کر رہے ہیں اچھا پارٹی میٹنگ پارٹی میٹنگ پارٹی میٹنگ ہو رہی ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں اپیر ہو رہے ہیں کب اس کم جسٹ نومل نہیں یہ ایک تو پولٹیکل پارٹیز میں یہ اس طرح کا سلسلہ رہتا ہے اگر کوئی اندرونی اختلاف ہو یا اس طرح کی غیر حاضری ہیں کیونکہ ہر ایک شخص ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا کوئی ان کی رکاوٹیں ہوتی ہیں یا مجبوری ہوتی ہے دوسرا آج کل ویسے ہی ہمارے جو ہیں میمبرز جو ہیں ان پر کریک ڈاؤنز چل رہے ہیں ان کی فیملیز کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے میمبرز اریسٹڈ ہیں وہ انڈرگو کر رہے ہیں ٹرائل ان کے گھروں پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں یہ مطلب تو اس طرح کی محال میں کچھ لوگوں کو ڈیفکلٹیز کا سامنا ہوگا کال اپکس کمیٹ کا اجلاس ضرور ہوگا اور وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اور وہاں پہ سب بیٹھ کے ملکے بات کریں گے بات کریں گے بلوچستان جو ویو آیا ہے ہم نے دو سو سے زائد دہ دیکھے ہیں حملے ہوئے ہیں دو سو سے زائد فوجی اپس سیویلینز مارے گئے ہیں افکس اور خیبر پفتوں کے پر ہی فرائٹننگ ہیں لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کی حوالے سے جو چوبیس نمبر کی فائنل کال ہے اس پر بھی بات ہوگی گنڈاپور صاحب کیا ایک مصبت کے دار ادا کرسکیں گے یا نہیں اور کیا ان کی ون آن ون میٹنگ کوئی رنگ لائے گی یا نہیں یہ ہم آپ کو ظاہر ہے کل کی شو میں بتا سکیں گے اپنے آج کا شو دیکھا شکریہ